اللہ لبلا قوتا اللہ باللہ علی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطبِ بطاہ ویاسین سیدنا ومولانا ومولاد قلین جد الحسن والغسین نبی قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ وعلا وعدائہم اجمعین من اللہ علا قیام جوم الدین اما بعد فقد قالا حق سبحانہو تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرغیم فذکرونی وذکرکم وشکرولی و لا تکفرون سلوات بر محمد وآلہ حزیزان اگرامی قدر و محسوس سامین اکرام و جملہ ماتم داران سرکار سگد شہدہ و سوگواران امام مظلوم خربلہ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اشار کا سلسلہ آپ وزرات کے سامنے جاری و ساری تھا یقینا انتہائی بیش قیمت اشار پیش کیے محترم مولانا شبیب صاحب قبلہ نے اشار سنتے سنتے تھوڑی دیر کے لیے میرا بھی زوغ پیدار ہو گیا تھا لیکن شوکہ وقت بڑا محدود ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں بھی ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد مل جل کر ایک بلندری سلوات ارشاد فرمائیں یقینا چاہے خطیب ہو یا شائر ہو اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ بغیر آل محمد علیہ السلام کے کرم اور ان کی عطا کے بغیر اللہ کو شائع کر سکے زبان کو الفاظ کا خزانہ وہی عطا کرتے ہیں بولنے کا سلیقہ وہی عطا کرتے ہیں ساری دنیا آل محمد کے سامنے گنگ اور بے زبان ہے لفظ اور حرف دور کی بات ہے ایک نقطہ بھی دنیا کا کوئی انسان اپنی زبان سے آدانی کر سکتا جب تک نقطہ بائے بسم اللہ کا کرم اس پہ نہ ہو جائے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد والے دیکھئے صرف آپ کو اسی ماحول سے مجھے ہمہہنگ کرنا ہے اس لیے میں چار بسرے پڑھ کے اور اپنی گفتگو کا غاز انشاءاللہ کروں گا کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے شبی بھائی دیکھئے گا کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے تھی اور زبانے عربی سے پہلے شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے تھی اور زبانے عربی سے پہلے لگتا ہے یہی نحج بلاغا پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے لگتا ہے یہی نحج بلاغا پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے ایک سلمات پڑھیں محمد والے محمد والے دیکھیں بلا تمہید انشاءاللہ میں گفتگو شروع کروں گا الحمدللہ اتنی تعمید بن چکی ہے اور اتنا ماحول بن چکا ہے کہ مجھے مزید تعمید بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا میں تمام تر تعمیدات کو سمیٹھتے ہوئے اس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ کائنات کے تمام ذاکر ایک طرف مگر نو کے نیزا پا سکر خدا کرنے والا ذاکر ایک طرف تو بچہ فرمائیے گا اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی ذاکر ہیں آدم سے لے کر خاتم تک کی بات کر رہا ہوں دنیا کے جتنے بھی ذاکر ہیں انہوں نے اللہ کا ذکر اس وقت تک کیا ہے کہ جب تک ان کی زندگی رہی ہے مگر حسین وہ ذاکر پروردگار ہے جس نے سرطن سے جدہ ہونے کے بعد بھی ذکر خدا نو کے نیزہ پر کیا ہے ایک سلوات پڑھ ہے محمد والے محمد محمد بلکل آمادہ رہے انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ سے ہم کلام رہوں گا آپ کے ذہنوں کو ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا اور انشاءاللہ تھکان نہیں محسوس دوں گا اس لیے کہ میں محسوس کرنے کے بعد سامین کے توجہات کو اور ان کی سماک اور آمادگی کو پھر میں گفتگو کرتا ہوں جتنی دیر قابل تحمل گفتگو ہوتی ہے بس اتنی دیر کرتا ہوں توجہ فرمائے تو حسین کائنات کا وہ واحد ذاکر خدا ہے جس نے نوکہ نیزہ کی بلندی پر بھی ذکر خدا کیا آج پوری وعدہ پورا کر رہا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم میرا ذکر کروگے تو میں تمہارا ذکر کروں گا تو کائنات کے گوشے گوشے میں جو ذکر حسین ہو رہا ہے اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے نہ کسی اور کا کمال ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنا وعدہ وہ پورا کر رہا ہے زندہ حسین 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 اب تھوڑی سی آمادگی انشاءاللہ رکھئے گا کہ امام حسین 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 جو انفرادیت حاصل ہے وہ تاریخ عالم و عادم میں کسی کو بھی ہی ہے گوھر فرمائے جو انفرادیت امام حسین 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 پوری عالم بشریت میں کسی کو بھی حسین 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 سب سے پہلا گوشہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی احمد مشتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو یاسین کہ کر خطاب کیا ہے شبی بھائی دیکھئے گا میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے صرف دعا کی درخواست سے اور بزرگوں سے یا جتنے سب میرے بزرگ ہیں اللہ نے قرآن میں نبی کو یاسین کہ کے خطاب کیا اب آپ کسی بھی حافظ قرآن سے پوچھے کہ یاسین کہتے کسے ہے تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ یاسین کا مطلب ہے کہ قرآن کا دل یاسین سے مراد قرآن کا یاسین قرآن کا دل ہے اور جب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یاسین کا مطلب ہے ہمارے نبی کی ذات اللہ نے یاسین کہہ کے خطاب کیا تو گویا یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی قرآن کا دل ہے دیکھئے میں بہت زیادہ امیدیں آپ سے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مجھے جو امید ہے آپ اس امید پر پورے اتریں گے اس لیے کہ امانت دار ہیں اور الحمدلللہ قدردار ہیں ہر لفظ کی قیمت ادا کرنے والے سامعین تشریف فرما ہیں یاسین قرآن کا دل توجہ فرمائیے گا اور قرآن کے دل کا نام مصطفیٰ ہے اب میں حدیث کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی جملے سے آپ کی سامعاتوں کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ آپ کس قدر آمادہ سامعات ہیں توجہ فرمائیے گا تو ہمارے نبی کی ذات قرآن کا دل اب ہمارے نبی نے فرما جا اے حسین جب میرا دل بے چین ہوتا ہے تو میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں یعنی میرے دل کو اتمنان ملتا ہے اس وقت جب میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو قرآن کے دل کا نام مصطفیٰ اور مصطفیٰ اللہ اکبر یعنی دل محمد مصطفیٰ کے چین و سکون کا نام ہے حسین اور مصطفیٰ دل قرآن کا نام ہے پتا یہ چلا کہ جب دل مصطفیٰ پریشان ہوگا تو قرآن کی ساری آجتیں پریشان ہوں گی قرآن کے سارے سورے پریشان ہوں گے اور جب دل مصطفیٰ کو چین ملے گا تو پورے قرآن کو چین ملے گا اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے دل پریشان ہوا کرے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو تمہارے دلوں کو سکون مل جایا کرے گا تمہارے دلوں کو اتمنان مل جایا کرے گا بتائے چلا کہ پورے آلہ میں انسانیت کے دل کو جو سکون عطا کرے اسے قرآن کہتے ہیں جو دل قرآن کو سکون عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں زندہ آمد سلوات ایک ہی بار میں ٹھیک کر دی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد جب تمہارے دل پریشان ہوا کرے تو تلاوت قرآن کیا کر تمہارے دلوں کو چائن مل جا جا کرے گا تو پورے عالم انسانیت کے دلوں کو جو چائن عطا کرے وہ قرآن ہے اور جو دل قرآن کو چائن عطا کرے آیتوں کے چائن و سکون کا نام حسین ہے نوکہ نیزہ پہ یہ تلاوت نہیں کی تھی حسین نے توجہ فرمائی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس لئے میں براہ راز گفتگو کر رہا ہوں اب دوسرا جملہ سنیں حسین تو میرے دل کہ تو میرے دل کا چائن ہے دوسرے مقام پہ فرما یا حسین قلب کا قلب اے حسین تیرا دل میرا دل ہے شبیب بھائی گزارش ہے آپ سے اے حسین تو میرا دل ہے تیرا دل میرا دل ہے توجہ یعنی حسین دل مصطفی دو حدیث ملی ایک بیٹے کے لیے ایک باپ کے لیے جناب امیر کے لیے رسول اللہ نے فرما یا علی انتراسی آیا علی تو میرا سر ہے حسین کے لیے کہا ہے حسین تو میرا دل ہے آمادہ رہیے گا اب انصاف سے بتائیے اگر سر کو تن سے الگ کر دیا جائے تو انسان زندہ رہے گا نہیں رہے گا اور اگر کوئی سر کو تن سے جدہ کرے تو سماج میں اسے کہا کیا جائے گا کیا کہیں گے بھولیے نا بھائی اگر کوئی کسی کے سر کو تن سے جدہ کرے تو اسے سماج کیا کہے گا کہا قاتل کہے گا نبی نے فرمایا علی تو میرا سر ہے اب جو علی کو نبی سے جدہ کرے وہ قاتل علی نہیں بلکہ قاتل نبی ہوگا اے علی تو میرا سر دماغ ہوتا کہا ہے کا سر میں ہوتا ہے اے حسین تو میرا دل ہے انسان کے جسم سب سے اہم ترین یہ دو ہی سے ہوتے ہیں ایک دل ایک دماغ اللہ نہ کرے کہ کسی کا دماغ خراب ہو اور کسی کا دل خراب ہو اگر دل و دماغ دونوں ٹھیک ہے تو پورے وجود کا نظام صحیح ہے اور اگر دل و دماغ میں سے ایک بھی بگڑ جائے پورا نظام بگڑ جائے گا نبی نے کہا اے علی تو میرا دماغ ہے اے حسین تو میرا سر ہے توجہ فرمائیے گا اب دونوں کا کام کیا ہے کہ دماغ کا کام ہے مشورہ دینا آخری مجمع تک خون جگر کو نچوڑ کر لفظوں کی شکل میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ جملے پر بول کر آپ میرے ایک جملے کی تائید کریں جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں دماغ کا کام ہے مشورہ دینا دل کا کام ہے فیصلہ کرنا آئے بھئی کہاں ہے دماغ کا کام ہے مشورہ دینا دل کا کام ہے فیصلہ کرنا نبی نے فرما جا اے علی تو میرا دماغ ہے لینے کے لیے نبی مشورہ علی سے کریں گے فیصلہ ایک بلند ترین سلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد دماغ علی ہے دل حسین ہے مشورہ دماغ دیتا ہے فیصلہ دل کرتا ہے اب نبی مشورہ کریں گے علی سے فیصلہ لیں گے تو بھئی جنت ملے گی کسے جس کے حق میں علی کا مشورہ ہو اور حسین کا فیصلہ حسین کو ملے تو نبی نے فرما جا ہے حسین تو میرا دل ہے آمادہ اب اس کے بعد تمام سیرت نگاروں نے لکھا یہ جملہ کہ دو سال تک مسلسل حسین کی غزہ لواب دہن رسالت پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہو ہے کہ ایک لفظ پوری ذمہ داری کے ساتھ دو سال تک مسلسل غزہ حسین کیا ہے لواب دہن رسالت ہے توجہ فرمائی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حسین کے خون کے جو قطرے ہے وہ کس سے بنے اللہ اکبر حسین کے خون کے قطرے کس سے بنے لواب رسول سے بنے اب آنے والا جملہ قیامت کہ ہے ازاد ارو پوری توجہ چاہتا ہوں حسین کے خون کے قطرے لواب دہن رسالت سے بنے اب آئیے لواب دہن رسالت کیا ہے کہ لواب دہن رسالت ہوا ہے کہ خیبر میں علی کو آشوب چشم تھا نبی نے چشم علی میں لواب دہن لگایا آنکھ شفایاب ہو گئی پتہ یہ چلا کہ نبی کے لواب میں شفا ہے اب اسی لواب سے حسین کے خون کے قطرے بنے کہا اللہ ہوا اکبار اب سمجھے کربلا کی خاک کو خاک شفا نرہ حیدری اللہ حسین اللہ حسین اللہ اللہ لواب دہن رسالت حسین کی غزا توجہ سکتے اب ایک شبیب بھئی نازک سی رہ گزر اگر اجازت ہو تو میں وہاں سے گزرو کبھی کبھی انسانی ذہن ہے مشکوک ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے سوال کرتا ایسا کیسے ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا ہے نبی کہ کہیں دو چیزیں ہیں خور فرمائی اللہ کی طرف سے دو چیزیں ایک ہے عمر الہی دو چیز جب عمر مشیت سے ٹکراتا ہے تو عمر کو رکنا پڑتا ہے مشیت آگے بڑھتی ہے غور فرمائیے جیسے اللہ نے حضرت آدم کے لئے فرشتوں سے کہا فائدہ نفقت فی یہ مر روحی فقول لہو ساجدین جب میں اس میں اپنی رو ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدین میں گر جانا کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا تو جب معلوم تھا تو اس نے عمر کیوں دیا توجہ فرمائیے عمر کیوں دیا اب جب عمر دیا توجہ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا اب اگر کوئی سوال کرے اللہ کو معلوم نہیں تھا اور اگر معلوم تھا تو حکم کیوں دیا جواب یہی ہوگا کہ یہ مشیط الہی تھی کیوں کہ اللہ اسی کے ذریعے فرشتوں کے درمیان چھپے ہوئے کافر کو نمائع کرنا تھا نمائع نمائع ہوا آمادہ رہی گا ایک مثال یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جب عمر مشیط سے ٹکرا جائے تو عمر کو رکنا پڑتا مشیط آگے بڑھتی خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے گا بڑی محنث سے مضمون کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اب دوسری مثال ادھار ابراہیم نے تین دن مسلسل خواب دیکھا توجہو تیسرے دن کے بعد بیٹے کو لے کر گئے اب یہ خواب کیا تھا کہ عمر الہی کیا تھا کہ بیٹے کو لے جاؤ میدان مینہ میں زبا کرو عمر کس نے دیا کہ اللہ نے میدان مینہ تک ابراہیم کو اسماعیل کے ساتھ بھیجا کس نے کہا بھائیتے خدا کے لئے ذرا سا بولے بھیجا کس نے کہ خدا نے چوری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا کس نے خدا کے لئے ذرا جانگے بھائی خدا کے لئے ذرا بولے نو جوانو چوری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا کس نے اللہ نے اے پروردگار جب اسماعیل کو بچانا ہی تھا ہا ہے ہا ہے کہا ہے تو پھر تو نے میدان مینہ تک بھیجا کیوں حکم دیا کیوں کہ اسی لئے کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ عمر کی حیثیت کیا ہے اور میری مشیت کیا ہے جہاں مشیت ٹکرا جائے وہاں عمر کو عمر کو ٹھہرنا پڑتا ہے جہاں مشیت سے عمر ٹکرائے وہاں عمر کو رکنا پڑتا ہے ہم میرے چھٹے معصوم نے فرمایا نانو مشیت اللہ ہم چودہ کے چودہ اللہ کی مشیت ہے جب عمر مشیت سے ٹکرائے تو عمر کو رکنا پڑے گا ہمیں بتانا چلتا اگر حسین سجدے کی حالت میں پشتے رسالت پہ آگے حسین یا زندہ حسین یا یقید یا یقید یا را بھائی 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 واضح ہوئی بھائی اگر بات واضح نہ ہوئی یہ شکوک کے جال میں اگر الجی ہوئی ہو تو میں وہاں سے نکال کے بلکل واضح ترین انداز میں آپ کی خدمت پہ پیش کر سکتا ہوں نماز ہے عمر الہی حسین ہے مشیت الہی جب عمر مشیت کے مقابلے میں آگیا اللہ نے کہا میرے نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود نہ اتر جائے کیوں کہ اس لیے کہ نماز ہے عمر حسین ہے مشیت سلوات پر محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑے محمد والے محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑے محمد والے محمد والے محمد بھائی تھکان تو نہیں میں سو سو رہی یہ دو چار جملے کی اجازت ہے پڑوں وقت ہے اب انصاف سے بتائیے کہ جب آنکھوں سے پٹی کھولی اسماعیل زندہ پروردگار کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا آواز آئی میں نے قبول کیا اگر لیکن لیکن آپ ایک گھنٹا نہیں لوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی تو صرف دو منٹ میں بات کو مکمل کروں گا پہلے یہ تیکر ہے برادر مولانا شبیب رزیوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے مولانا آمیر حیدر صاحب تشریف فرما ہمارے مدرگان بھی پہلے یہ بتائیں کیا حسین اسماعیل کا فدیہ وفدہ نہ ہو ہو کی ضمیر کی در جا رہی ہے اگر یہ مانتے ہو تو پھر اسماعیل افضل ہو جائیں گے حسین سے اب کہاں کہاں نہیں اشارہ کسی اور طرف ہے کس کی طرف قصد اسماعیل میں جو نور محمد مصطفیٰ تھا خدا کن کی جا کے اس کا فدیہ حسین بنے پتہ یہ چلا کہ اگر حسین فدیہ نہ بنتے اور گلو اسماعیل پہ اگر چھوری چل جاتی تو ظاہر سی بات ہے نور محمد مصطفیٰ دنیا میں نہیں آ پاتا کہاں ہے آپ اور اگر نور محمد مصطفیٰ دنیا میں نہ آتا تو مسلمان نہ آج تمہارا اسلام ہوتا نہ مسلمان ہوتے نہ یہ مسجدیں ہوتی نہ آزانے نہ نماز ہوتی نہ روزہ نہ کعبہ ہوتا نہ اس کا تواف کرنے والے حسین فدیہ بنے کس کے لیے نور محمد مصطفیٰ کے لیے تو اب جملہ سنو تمہارے حوالے کر رہا ہو کہ حسین فدیہ نور محمد مصطفیٰ کے لیے بنے یعنی اللہ کو نور محمد مصطفیٰ کو دنیا میں لانا تھا اس لیے اسماعیل کو بچایا جب اسماعیل بچے تو وہ سلوات اور محمد والے محمد ایک بلندرین سلوات اشتاث فرمائے محمد والے محمد محمد حسین ملنی محمد محمد حسین مجھ سے اور مجھ سے حسین سے اور دو چملے سنیں میں آپ کی زحمت تمام کر رہا حسین تنہا فراست انبیاء کا وارث تھا اسی لیے جب مطالبہ عیت ہوا ہے حسین سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین نے یوں ہین کار کیا نہیں جب 28 رجب کو حسین کو دربار میں بولایا گیا تو حسین نے تاریخ ساس فیصلہ سنایا مطالبہ یزید اور اس نے خد سنایا یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بائیت لیں اور اگر آپ بائیت نہ کریں تو آپ کا سر قلم کر لیا جائے تو امام حسین نے جواب سنایا ہے کہ امام حسین نے جواب سنایا ہے کہ امام حسین نے جواب سنایا ہے کہ ایک نجیس پائیکر نے نجیس ماں باپ کی اولاد نے اپنی لحظ زبان کھولی اور اس نے کہا ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو دوبارہ تیرے قابو میں آنے والے نہیں جائے صحیح دربار میں اس نے اپنی نجیس زبان سے یہ جملہ کہا نا ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ کے لال نے اس کی طرف دیکھا نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ایک جملہ کا او یبن الزرقہ او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے خدا کے لیے جاگے انیلی آکھو والی ماں کے بیٹے تیری اوقات کہ تو خیرت حاشمی کو للکارے اور شیر خدا کے بیٹے حسین کو تو دعوت شجاعت دے تیری اوقات کم سے ہو گئی میں کہوں گا مولا آپ کو معلوم تھا وہ کون ہے اس کا خاندان کون ہے مگر آپ نے خطاب اس کی ماں کے ذریعے کیوں کیا کہا اسی لیے کہ جیسے ہی میں نے اس سے خطاب اس کی ماں کے ذریعے کیا وہ فورا شرمندہ ہو کر سر جھکا کر خاموش ہو کر دربار میں بیٹھ گا جا میں نے دنیا کے سامنے پہ نقاف کر کے یہ بتا جا کہ دیکھو جب بھی کوئی کہی بھی حسین کے خلاف بولے نعرہ اے دری بس مسلی لا جو بایو وقت نہیں ہے قبلہ بہت کم ہے نہیں تو بہت ساری تمیدات کو میں چھوڑنا ہوں مجھ جیسا تجھ جیسے اگر ایک لفظ بھی بارے سماعت ہو تو آپ اشارہ کر دیئے گا میں اپنے بساتے بجان کو وہی پہ سمیٹ کے ممبر کے نیچے آ جاؤ گا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بایت نہیں کر سکتا اب انصاف سے بتائیے حسین کا یہ چھملہ تھا یا تاریخ کے پردے میں چھپے ہوئے کچھ چہروں کو یہ جملہ بے نقاب کر رہا تھا مجھ جیسا انصاف سے بتائیے اس گھر میں سب ایک دوسرے کے جیسے حسین علی جیسے علی حسین جیسے حسن علی جیسے علی حسن جیسے یہ ماننا پڑے گا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بایت نہیں کرے گا یعنی علی بھی حسین جیسے حسن بھی حسین جیسے میرا مولا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھ جیسا اگر کسی کی بایت نہ کرے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ یزید جیسا ہوگا حسین جیسے جیسے ہی حسین دربار سے مکلے ابھی نکل رہے ہیں پھر ایک آباد آئی کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ مانا جائے رات کا وقت تھا نا تو میرے مولا نے کہا کہ سنو میں اپنا آخری فیصلہ ابھی نہیں کل دن میں روز روشن میں اپنے نانا کے مزار کے پاس تمام اہل مدینہ کو جمع کر کے سناؤں گا دیکھئے توجہ فرد کیونکہ تاریخ ساتھ فیصلہ تھا حسین کا کیوں کہ اس لیے کہ ہم آل محمد اپنا کوئی بھی فیصلہ رات کے اندھیرے میں نہیں سناتے بلکہ دن کے اجالے میں سناتے کیوں اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ جو فیصلے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں ان کا تعلق سقیفہ سے ہوتا ہے اور جو فیصلے اجالے میں کیے جاتے ہیں ان کا تعلق غدیر سے ہوتا ہے سلوات بر محمد والے محمد اب میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں اس جملے کے بعد کہ حسین نے مدینے سے سفر شروع کیا مکہ آگئے ہے نا اب یہ آپ نے سنا بھی ہے اشار میں آٹھ زلیج تک حسین مکہ میں نو زلیج کو حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اب میں سوال کر رہا ہوں بس اس سوال کے جواب کو سنانے کے بعد آپ کی زحمت تمام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا کیوں حج باجی بھائے عمرہ مستحب ہے انصاف سے بتائیے اگر حسین چاہتے تو کیا حج نہیں کر سکتے تھے حج کر سکتے تھے ظاہراً جو حج کو عمرے میں بدلنے کی وجہ بتائی گئی قبلہ وہ یہی ہے کہ چونکہ حسین کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یزید نے چالیس افراد کو احرام پناہ کر حاجیوں کے لباس میں حسین کے قتل کے لئے بھیج دیا تھا یہی وجہ ہے نا تمام علماء وضاکرین یہی کہتے ہیں اور اگر حسین حج کرتے تو حرم کعبہ میں حسین قتل کر دیے جاتے آخری مجمع تکنو جوانو اور اگر حسین کا قتل حرم کعبہ میں ہوتا تو ہوتا کیا قتل حسین کے بعد دنیا کعب تکانہ چھوڑ دیتی کہاں ہے کیوں کہ اس لیے کہ دنیا یہی کہتی کہ جہاں نبی کا نواسہ حسین نہ محفوظ رہا ہو ارے بھائی کہاں خدا کے لیے دیکھئے تھوڑا سا ساتھ نے حسلہ افضائی کرے تو میں آگے اپنے بیان کو بڑھا سکو کہ جہاں نبی کا نواسہ حسین نہ محفوظ رہا ہو وہاں ہم کیا محفوظ رہیں گے تو لوگ قعب تکانہ چھوڑ دیتے اللہ کا گھر ویران ہو جاتا حسین نے اپنے حج کو قربان کیا مگر حرمت نے کعبہ کو بامال نئی ہونے دیا اپنا حج قربان کر کے دنیا کے تمام مسلمانوں کے حج کو قیامت تک کے لیے حسین نے محفوظ کر دیا اب جملہ سنیے گا اپنا حج قربان کیا مگر قیامت تک کے حاجیوں کے حج کو حسین نے محفوظ کر دیا تم پوچھتے ہو کہ کربلا میں حسین نے کیا کیا ہے اے مسلمانوں اگر حسین مکہ چھوڑ کے کربلا نہ جاتے تو آج تم لفظِ الہاج کے بھی محتاج رہ جاتے نرہ دری آج لفظِ الہاج کے بھی تم محتاج رہ جاتے آج دنیا میں کوئی حاجی نہ ہوتا حسین نے حج کا عمرے میں بدلا اور کعبے کو چھوڑا حاجیوں کے لباس میں قاتلانِ حسین حرمِ کعبہ میں آ چکے تھے ظاہر ہے کسی کی نظر انہیں نہیں پہچان سکتی تھی مگر حسین نے پہچانا اور حج کو عمرے میں بدل کے دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے جسم پر لباس مہتبر ہو تو وہ بھی مہتبر ہو ہاں 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 کہاں ہے کہاں ہے کبھی کبھی غیرِ مہتبر مہتبر لباس میں بھی ہوتے ہیں نہ رہے دری حسین نے پہچانوا جا ہوتے چھوڑا اب عمرے کو حج کو عمرے میں بدلا آج حسین نے حج کو عمرے میں بدل کر دین کو بچایا اسلام کو بچایا قرآن کو بچایا کعبے کو بچایا سب کچھ بچایا ایک جملہ بڑے حتیات کے ساتھ کہوں گا کبھی کبھی لوگ عمرہ مستحب ہے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مستحب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے آرے آؤ ذرا در حسین کہا کے دیکھو اسی مستحب کا ذریعہ حسین نے پورا دین بچا لیا نہیں نہیں ایک جملہ کہوں گا تمہارے سارے واجب مل کے جو کام نہ کر سکے حسین کا مستحب وہ کام کر گیا سلوات اور محمد والے محمد حسین نے حج کو عمرے میں بدلا یہ تو حسین کا دل جانتا کہ حسین کہ حسین نے کس دل سے کعبے کو چھوڑا ہے وارث کعبہ ہے حسین مالک کعبہ ہے حسین مولود کعبہ کا بیٹا ہے حسین جب حرم کعبہ کو چھوڑا ہوگا حسین کو یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی مگر آخری سلام کر کہ حسین نکاح اے اللہ کی گھر تیرے تقدس کو بچانا ہے تیری حرومت کو بچانا ہے اس لئے حسین تجھے چھوڑ کر کربلا کی سرد جا رہا ہے عزیزو حسین کربلا ہے دو دن پہلے آشورہ محرمت تھا روز شہادت امام حسین علیہ السلام تین دن کبھوکا پیاسا نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا بعد شہادت حسین ظالم انہیں خیام حسین میں آگ لگا تھا مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا جب گیارہ محرم نمودار ہوئی مخدرات اسمت کو اسیر کر لیا گیا جملہ سنیں گے امام سجاد سے کسی تو میرے مولا نے بتایا کہ یار محرم کو جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے کوفے کی سمت لے جایا جانے لگا تو ہمیں وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں مقتل میں شہدہ کی لاش پڑے ہوئے تھے اللہ خود پر یہ مسیبت اور یہ ستم کب نہیں تھا علی محمد کے لئے میرا امام فرماتا میرے ہاتھوں میں ہتگڑی پیروں میں بیڑی گلے میں توکے خاردار کمر میں لنگر جب میری نگاہیں میرے بابا کے لاشے پہ پڑی اللہ ہم اللہ کیا دیکھا بے غسلوں کا فن حسین کا لاشہ جلت ہوئی زمین پڑ صاحبان غیرت تشریف فرمائے ذرا اپنی غیرتوں سے پوچھیں سید سجاد غیرتوں کا پائے کر اللہ اکبر جیسی نظر بڑی آسمان کی طرف سب اٹھایا ایک آہ سرد کھیچی یہ آہ جناب زینب نظر سید سجاد کے چہرے پہ پڑی آواز دی میرے لال یہ کیا ہو رہا ہے بیمار نے آواز دی بھوپی اممہ وہ بیٹا دنیا میں کھو کر زندہ رہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشہ بے گورو کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو خسل و کفن بھی نہیں دے سکتا اے بھوپی اممہ میں زندہ رہ کے بھی کیا کروں جناب زینب نے تڑپ کہ میرے لال ابھی تمہارے سہارے مجھے کربلا سے کوفہ کوفید شام تک کی منزلوں کو تائے کرنا ہے آزادار جملہ سنیں گے آپ آئے ہے ارے ایک روز منعال نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کربلا سے شام کے سفر کے دوران سب سے سخترین منزل کیا تھی بس اتنا سننا تھا کہ میرے امام نے آواز دی منعال تُو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا میں کس زبان سے اس منظر کو بیان کروں جو پانی پلا رہا تھا میرے تین سال کی بہن سکینہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اے شمر تھوڑا زبان مجھے بھی پلا دے مگر وہ ملہون اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے میں مصروف رہا جب سب کو پانی پلا چکا نا تو سکینہ نے سوچ شاید اس دشمن خدا کو ذرا سر رحم آج آج مجھے بھی پانی پلا دے مگر اس ملون نے بچا ہوا پانی میری بہن کی نگاہوں کے سامنے زمین پا پھیک دیا سکینہ نے جائز ہی دیکھا کہ ملون پانی زمین پہ پھیک رہا ہے میری بہن تڑپ گئی تڑپ کہتی ہے اے دشمن خدا و رسول تجھے شرم بھی نہیں آئی کہ تُو نے پیاسی کے سامنے پانی زمین پہ پھیک دیا اب میرا بیمار امام کہتا ہے اے منال میں نے دیکھا اس ملون نے اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کیا میری دین سال کی زمین پتر شیب لائی میرے ہاتھوں میں ہت کڑی پیروں میں بیڑی گلے میں توقع خاردار سکینہ نے میری طرف دیکھا آواز دی بھائیہ سید دجان مجھے اس ملون سے بچائیے اے منال میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بھائی کی نگاہ ہو کے سامنے بہن تماشے کھاتی رہی بھائی کچھ نہ کر سکا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے آزاد دار ویسی لئے آپ دیکھ کربلا سے شام تک میرے بیمار امام نے عجیب جملہ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے کربلا سے شام تک میرے بیمار امام کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا قافلہ پیاسا ہے ہماری بہن بھی پیاسی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں مگر بیمار امام نے کبھی بھی کسی سے پانی نہیں مانگا اگر مانگا ہے تو بازار شام میں اپنی ماں بہنوں کے لئے چادر مانگی ہے ارے کوئی ہے جو چادر دے دے ہماری پوپیاں سر برہنا بازار میں لائی گئی ہے آزاد آروں عجیب روایت ہے شام کا بازار ہے ایک مسافر ہے جس نے دیکھا بازار سج رہا ہے رکھ کے پوچھا یہ بازار سج کیوں رہا ہے کیا کوئی شہن شاہ آنے والا ہے ایک شام نے کہا بازار کیوں سج رہا ہے یہی پہ ٹھہر جا بھی معلوم ہو جائے گا وہ کہتا میں ٹھہر گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ نیزوں پر کچھ کٹے ہوئے سر ہے جو لائے جا رہے ہے اور اس کے بعد کچھ بیبیاں ہیں سر برہنا رسن بستا میں نے پوچھنا شروع کیا یہ کون لوگ ہے کسی نے بیمار و ناتوا کی طرح بشارہ کیا میں قریب گیا قریب جا کے پوچھنے لگا یہ کون لوگ ہے یہ کہاں سے لائے گئے ہے سیدہ سجاد نے بتا جا ارے ہمارے رسول ہے ہمارا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہمارا بابا مارا گیا بس اتنا سننا تھا آزاد آرہ وہ تڑپنے لگا یک آج جناب زینب کی نظر پڑی کہ یہ لگتا ہے کوئی چاہنے والا ہے جو میرے بھتیجے سے اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے آزاد آرہ جناب زینب قریب آکے سیدہ سجاد سے کہتی ہے اے میرے لال یہ کوئی چاہنے والا ہے کہا پوپی اممہ کہا اگر چاہنے والا ہے تو بس اس سے اتنا کہتو کہ اب ہمارا داخلہ تربار شام میں ہونے والا ہے ارے اگر ممکن ہو تو چند چادرے کہی سے لے آئے بس ازاد آرہ سید سجاد نے اس سے بس چادر کا مطالبہ کیا مگر مسافر تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یک ایک اپنے سر سے امامہ اتارا امامے کو کھولا تلوار نکالی امامے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے سیدانیوں میں تقسیم کرنا شروع کیا شمر ملعون آگے بڑھا تازیانہ مارتے ہوئے سارے ٹکڑوں کو چھین لیا میرا بیمار امام تڑب تڑب گئے منظر دیکھتا رہا اے بپی امامہ مقام صبر ہے صبر کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَو رَدًا مِقَدَا جَهِ وَتَصْرِيم مِنِ اَفْرِ سِيَانَ بُلَّذِينَ لَعْنَةُ اللَّهِ لَوْقَمَ الظَّالَمِينَ پروردگارہ ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما ہمارے آنسوں قرمال جنب زہرہ میں جرب قبلید اتا فرما پروردگارہ جو بیمار بیمار کربلا کی صدقے میں انہیں شفائی کامل وعجی اتا فرما پروردگارہ ہمارے امام ومارے اعمال افعال سے راضی و خوشنود فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انسار و عوان میں شمال فرما ربنا تقبل منا وَإِنَّكَانْتَسَّمِوَ عَلَلِيم